ساپ خطرناک چانوروں سے دور سمدر میں خون رہا ہے لیکن وہ اس بات سے انجان ہے کہ کھلے آسمان سے بھی کوئی اس پر پینی نظر رکھے ہوئے ہیں ایک ایگل اس ساپ پر اپنی نظر جمائے ہوئے ہیں اور اس کے پانی کی سطح پر آنے کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہے ایگل کا حملہ دھرتی پر رہنے والے ساپوں کے لیے تو خطرناک ہے ہی لیکن وہ پانی کے ساپ کے لیے بھی کسی بڑے خطرے سے کم نہیں ہے اس کی پینی نظر پانی کے اندر تک ہوتی ہے اور جیسے ہی ساپ پانی کی سطح پر آکسیجن کے لیے آتا ہے ویسے ہی ایگل اس پر حملہ کر دیتا ہے ساپ کو یہ سمجھنے پر وقت بھی نہیں ملتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور اگلے ہی پل ایگل اسے اپنے پنجوں میں پھر کر وہاں سے اڑ جاتا ہے ساپ خود کو بچانے کے لیے بہت کوشش بھی کرتا ہے لیکن ایگل کی مضبوط پکڑ کے آگے اس کی ایک نہیں چلتی ایگل ساپ کو مار کر اپنے بچوں کے پاس لے کر جاتا ہے جان اس کے بچے کھانے کے لیے بیتاب رہتے ہیں شکار کی آتے ہی سبھی مل کر اس پر ٹھوٹ پڑتے ہیں اور اپنے کھانے کا لفت بٹھاتے ہیں